امران خان کی خلاف توہینِ عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑی سمات آج دوپہہ ڈھائی بجے ہوگی چیف جاستس ستر من اللہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بین سمات کرے گا عدالت نے امران خان کو ذاتی حیثیت سے طلب کر رکھا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے الفاظ واپس لینے کی پیشکش کر دی گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا موقف اکتیار کیا کہ ججز کے احساسات کو مجرور کرنے پر یقین نہیں رکھتے الفاظ غیر مناسب تھے تو واپس لینے کے لئے تیار ہوں عدالت تقریر کا سیاق و سباہ کے استعاد جائزہ لے توہینِ عدالت کا شو کاؤس نوٹس واپس لیا جائے ملک میں اس علاوہ سے قیامت خیص تباہی چوبیس گھنٹے میں مزید چھتیس افراد جان سے گئے مجموعی امواد ایک ہزار نو سو اکتالیس ہو گئیں ملکو دس ارب ڈالرز کا نقصان دادو سہلاب سے شدید متاثر تحصیل جوہی پانی پانی خیربور ناتن شاہ سے مہر تک این اے ففٹی فائیو انڈس آئی وے زیرہ آپ ٹرافک کے لیے بند کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹے میں دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر اونچے درجے کے سہلاب کا خطشہ دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سہلاب کئی اضلاب میں پھر سہلابی ریلوں کا خطرہ بلوچستان میں مزید چار اموات مجموعی تعداد دو سو چوون ہو گئی اقوام متحدہ کی پاکستان کے لیے سولہ کروڑ ڈالر کی ہنگام ایبداد کی اپیل سیکٹری جنرل یو این نے کہا فراہ دل لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر دل ٹوٹ گیا دنیا آگے بڑھے مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد کرے انتینیو گوٹریس آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے سہلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جائے گا امریکی وزیر خارجہ کا یو ایس ایڈ کے تحت پاکستان کو تین کروڑ ڈالر امداد فراہمی کا اعلان انجنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امداد متاثرین کی خوراک اور پناہ گاہوں کے لیے فراہم کی جا رہی ہے بولے پاکستان تباہ کن سہلاب سے متاثر ہے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دعویٰ ٹویٹ میں بتایا کہ مزید امداد آنے کا سلسلہ جاری ہے ورل بینک نے بیاسی ارب سے زائد کی امداد دی یو این نے پینتیس ارب امریکہ نے ساڑھے چھے ارب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پانچ ارب کی امداد دی ہے برطانیہ اور چین کی طرف سے بھی بڑے اعلانات ترکیہ کا چھٹا جہاز کراچی پہنچ گیا ٹرین بھی چل پڑی یو اے ای سے امدادی سامان لے کر تیارہ نور خان ائر ویس پہنچا آرمی چیف کا دورہ سواد سہلاف سے متاثرہ افراد اور سیاہوں سے علاقات میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا حالیہ سہلاف سے برطرین تباہی ہوئی نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے کرنا ہوگا ظلہ انتظامیہ صوبائی حکومتیں اور فوج مل کر سروے کریں گے جنرل کبرجاوید باجوا کی کالام بہرین خواجہ خیلہ مٹا میں امدادی سرگمیاں تیز کرنے کی ہیدار حکومت نے ہماری فورن فنڈنگ دیکھ لی ہوگی عمران خان کا سیمینار سے خطاب کہا دونوں پارٹیز نے ملک میں قرضیں بڑھائے لیکن کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی انہوں نے ڈیم بنانے کا سوچا اور نہ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے کوئی اقدام کیے الٹرابلین فی سونامی منصوبے کا مزاق اڑایا گیا اب حکومت میں آئیں گے تو معیشت کو ٹھیک کرنے کی تیاری پہلے سے کر کے آئیں گے اور جمیل فاروقی کی درخواستے زمانت پر سمات آج ہوگی ایف آئیے کے وکیل دلائل دیں گے گلشتہ سمات پر بول نیوز کے آنکر کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ایسی دفعات لگا دی گئیں جن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا قانون ایسے اشخاص کو زمانت کا حق دیتا ہے جنہوں نے ماضی میں کوئی جرم نہ کیا ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے